بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان سپر لیگ میں تمام ٹیمز کے کپتان کون سے ہوں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور کلندر کی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ محمد حفیظ کپتان تھے لاہور کلندر کے پچھلے سیزن میں اور اس بار بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ محمد حفیظ ہی ہوں گے لیکن دوستو ایک بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینڈ سٹوکس بھی اس بار لاہور کلندر کو جائن کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ لاہور کلندر ایک بار پھر سے ایک ہی بندے پر سارا بوجھ ڈال دے اور بینڈ سٹوکس کو اس سیزن کے لیے کپتان تیہ کر لے تو دوستو اگر کراچی کنگز کی بات کرے تو کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال نے انانونس کیا تھا کہ اس بار بابر آزم کپتان ہوں گے کراچی کنگز کے اگر ابتدائی میچز میں کراچی کنگز کی پرفارمنس صحیح رہی تو اچھی بات ہے اگر نہ رہ پائی تو اماد حسیم کو دوبارہ کپتان مقرر کر دیا جائے گا دوستو اگر کوئٹا گلیڈیٹرز کی بات کرے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سرفراز احمدی کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کپتان رہیں گے کیونکہ پچھلے سیزن میں انہوں نے کوئیٹا گلیڈیٹرز کو جتوایا ہے اور کوئیٹا کی پرفارمنس ہر سیزن میں بہت اچھی رہی ہے دوستو کوئیٹا گلیڈیٹرز کی طرح پشاور ظلمی کی پرفارمنس بھی بہت اچھی رہی ہے تو دیرن سیمی ہی کپتان ہوں گے اس سیزن کے بھی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اسلام آباز یونائٹڈ کی دو دفعہ پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتنے والی اسلام آباز یونائٹڈ کے کپتان اس پر محمد سمی نہیں بلکہ شاداب خان ہوں گے دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیزن میں ملتان سلطان نے سٹیف سمیت کو بھی پک کیا تھا لیکن انجری کے باعث وہ ملتان سلطان کو جوائن نہیں کر پائے تھے دوستو اس پر سننے کو آ رہا ہے کہ سٹیف سمیت اگر ملتان سلطان کا حصہ ہوئے تو وہ ملتان سلطان کی کپتان بھی ہوں گے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو شویر ملک کوئی کپتان مقرر رکھا جائے گا دوستو آپ لوگوں کی فیورٹ ٹیم پی ایس ایل میں کون سی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا تو ابھی کے لیے اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی اپ ڈیٹس لیکنے کو ملتی رہیں